اور جب بھی وہ کوئی اللہ کی نشانی کوئی موجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مزاک ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا یعنی انسان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ دوبارہ زندہ ہو انسان مرنا نہیں چاہتا اور اگر مرنا چاہتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتا کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی نہ چہن پایا تو کدھر جائیں گے یعنی ابھی تو آپ دیکھیں وہ بچھرے دنوں ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے خودکشی کر لی ہے یعنی اس نے یہ سمجھا پہلے بیوی کو گولیاں ماری پھر خودکشی کر لی کہ یاد اس دنیا سے نکل کے کیا سکون آ جانا ہے آگے جا کے نہیں جب تک آخرت کی تیاری اس دنیا کے اندر نہیں کی تو جو آخرت سے مو چڑانے والے لوگ ہیں نا ان کی کبھی خواہش نہیں ہے کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ ہو کیونکہ انہوں نے عمالی ایسے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر اللہ کے حضور پیشی ہو گئی تو پکڑے جائیں گے کوئی چھٹکارہ نہیں ہوگا اس لیے انسان لیم ایکس کیوزز کرتا ہے ایک تسلیت تو اب انسان دے نہیں سکتا یعنی وہ اس کے اوپر تو انسانیت کا اجمع ہو چکا ہے کہ موت تو آ کے رہنی ہے ایون جو ڈنائل آف گارڈ کرنے والے لوگ ہیں ایتیسٹ ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ موت ہر شخص کو آنی ہے لہذا یہ تو اپنے آپ کو جھوٹی تسلیت نہیں دی جا سکتی کہ مجھے موت نہیں آئے گی ورنہ اگر انسان کو موت نہ آئے نہ اور انسان کو کوئی دنیا میں تکلیف نہ آئے تو پھر اللہ کو کسی نے نہیں ماننا خدا ہماری ضرورت ہی نہیں رہتا میرے یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے بڑا مشہور ہے وہ خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے میرے دس بارہ منٹ کے اس میں نے بتایا کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے نمبر ایک نمبر دو سے موت نہ آئے تو خدا پھر انسان کی ضرورت نہیں رہتا آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تکلیف میں پھر ساری چیزیں ہیں کوئی فکرِ معاش نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو کوئی بڑاپا نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو اور نمبر دو موت ہی نہ آئے تو بھائی یہ دنیا ہی جنت ہے پھر تو اگر تکلیف نہ ہو اور موت نہ آئے ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو یہ دنیا ہی جنت ہے نا یعنی یہ ہماری انسٹینٹ کے اندر چھپی ہوئی چیز ہم جنت کی تلاش میں ہیں لیکن وہ دنیا میں خواہش پوری نہیں ہونی ورنہ خدا کو کوئی نہ مانتا اگر یہ دو چیزیں مل جائیں تو کس نے خدا کو کیوں مانے کوئی پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس نے خدا کو مان کے جو کچھ لینے وہ اس کو خود ہی سٹیٹس حاصل ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مار کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے ہمیں کون زندگی کرے گا اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی زندگی کیا جائے گا قل نام اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے ہاں ایسا ہی ہوگا وانتم داخرون اور تمہیں ذریل و خوار بھی پھر کیا جائے گا یعنی اس وقت جب بات مان لی تو فائدہ کوئی نہیں دنیا میں جب تک حق بات کو قبول نہیں کرو گے نا اس وقت تک تم آخرت میں کامیاب نہیں ہوگی اس وقت پھر عذاب میں ہی تمہیں ڈالا جائے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَتُمْ وَاحِدَةُ پس قیامت کا دن تو ایک زوردار جھیڑکی ہوگی ایک گرجدار آواز ہوگی فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ تو سب کے سب جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کے یوں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو قیامت کا دن آ گیا